میرا نام سیشل اتاری ہے میں چندوازم سے بات کر رہا ہوں حضرت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو عورت کے کر مخاطب کرنا کیسا ہے یعنی گسے میں آ کر لڑائے کے اندر اپنی ماں کو عورت کے کر مخاطب کرے کہ عورت تیرا تو دماغ خراب ہے یا اپنی بہن کو کہے کہ یہ لڑکی یہ عورت تیرا دماغ خراب ہے ایسا لڑکا کس زمرے میں آئے گا ایسا لڑکے کے بارے میں کیا حکوم ہے اس سوال میں تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ سوال کرنے والے نے سوال کا جو پہلا جمع لفظ ہے یا پہلا جو ہے وہ ہے کہ عورت کہہ کر پکارنے کا تو پوچھ لیا اور آگے جو اس نے جملہ کہا اس کے بارے میں یعنی کہ کوئی وہ ہی نہیں کہ وہ جملہ اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے کہ جو میرے خال سے کہا کہ جو ہے وہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس طرح کا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما والدین کو اف تک مت کہو اور انہیں جھڑکو مت اور ان سے نرمی میں بات کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اف تک کہنے سے منع کر رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اف سب سے کم تر درجہ ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تو اس سے اور زیادہ درجہ والوں سے تو بدرجہ اولا منع ہو گیا اب عورت کہہ کر جو ہے وہ پکار رہا ہے جو شخص اپنی ماں کو تو وہی خود سوچ لے کہ اس کا یہ لفظ کیسے ہیں یقیناً جو ہے وہ بے عدبی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہو سخت دلازاری اور والدین کا نافرمان ہے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ باپ کو وہاں ماں کو نام لے کر پکارنا مکروح ہے کہ ان کے عدب کے خلاف ہے تو نام لے کر پکارنا تو عدب کے خلاف ہے تو اب جو اے عورت اور اے مرد یعنی اے مرد اور اے عورت تو گزرنے والے کو بھی کوئی کہے راہ گزر کو بھی تو اسے بھی برا لگے کہ یا میرے نام سے یا بھائی صاحب سے یا بہن کہے کے پکارنے کے بجائے مجھے اے مرد پکار رہا ہے یا اے عورت پکار رہا ہے اور یہ اپنی ماں کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے تو ایسا کرنے والا سخت جو ہے وہ گناہگار ہے یہاں پر ایک روایت ہے حتی سیدنا عبداللہ ابن عون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہیں ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آنا تو آپ نے جواب میں کہ جی آتا ہوں یہ تھوڑا بلند آواز سے آپ کی آواز بے ساختہ نکل گئی کوئی ارادہ نہیں تھا تو صرف والدہ کے جواب میں آواز بلند ہونے پر کفارے میں اپنے دو غلام آزاد کی تو بزرگان دین کا تو عمل یہ تھا والدین کی نافرمانی میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور والدین کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے والدین کو تو ہر صورت کے اندر راضی رکھنا چاہیے اور اس سوال سے یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشہور حدیث حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں تو اس میں فرمایا کہ مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت لید الامت ربتہا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی تو اس کی تفسیر کے اندر مختلف شراح حدیث اور مفتی احمدار خان نیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ قرب قیامت میں نافرمان ہوگی کہ وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ جو ہے وہ لونڈی سے اس کا آقا کرتا ہے اب یہ الفاظ بھی یہی اسی طرح کے ہیں کہ کوئی بیٹا تو اپنی ماں کو یہ عورت کہہ کر نہیں پکار سکتا جازمی سی بات ہے مالک جو ہے وہ اپنی نوکر کو تو اس طرح پکار سکتا ہے تو یہ قرب قیامت کی جو ہے وہ علامات میں سے بھی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کس قدر سخت جو ہے وہ گناہگار اور جہنم کا حقدار ان الفاظ اور ان چیزوں سے بنتا چلا ہے حالدہ کے ساتھ ساتھ چونکہ بڑی ماں بھی بہن کی جگہ ہوتی ہے اس کی بھی عزت احترام ساری چیزیں جو ہے وہ لازم ہیں تو ایسا جس نے بھی کیا ہے اس پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے والدہ سے یا بہن سے جس کی یہ گستاخی کی ہے ان سے بھی سچے دل سے توبہ کرے معافی مانگے اور آئندہ ہرگز ہرگز اس طرح کے اس سے متعلقہ کسی کوئی بھی اس قسم کی گفتگو جس میں ہلکی سی بھی بیعت بھی پائی جائے تو وہ ہرگز جو ہے وہ نہ کرنے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل